بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس بات کی بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں حقیدہ آخرت کے تمام ویوز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میں آپ کو آپ کے چینل پر ویلکم کرتی ہوں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں جیسے کہ آج کے مہنگائی کے دور میں ہر بندہ بہت پریشان ہے رزق کے حوالے سے اپنے حالات سے بہت پریشان ہے اسلام نے دنیا کو ایک مکمل اور دائمی نظام حیات پیش کیا ہے جو ہر طرح کے حالات میں اس کا مکمل رہنمائی کا فریض انجام دے رہا ہے آج کے دور میں عوام تو عوام اور اچھے حاصل مذہبی لوگ بھی ان حالات سے پریشان نظر آتے ہیں حصول وزق کے لئے حیران و پریشان نظر آتے ہیں لیکن ان کی نظر ان عمال کی طرف نہیں جاتی جنہیں اللہ تعالیٰ نے پشادکی رزق اور قصرت عمال کا سبب قرار دیا ہے قرآن و حدیث میں ایسے بہت سے عمال کی طرف اشارہ دیا گیا ہے جن سے رزق میں برکت اور مال میں قصرت پیدا ہوتی ہے پیارے بہن بھائیوں آج کے دن میں آپ کو ایک ایسا ہی عمل بتاؤں گی جو کہ رزق میں پڑھوانی اور قصرت مال کا سبب بنے گی جو کہ محرم کے ان دنوں میں آپ نے لازمی کرنا ہے یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جسے آپ نے محرم کے مہینے میں کار لیا تو انشاءاللہ اپنی عمقوں سے رزق میں فروانی اور مال میں قصرت دیکھیں گے پیارے بہن بھائیوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درہاست کرتی ہوں کہ میرے چینل عقیدہ آخرت کو لازمی لائک اور سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیا کریں آپ کو بھی اس کیا سواب پہنچے کا جتنے لوگوں اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے میرے ناظرین ایک تفاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ طلب بارش کے لئے نکلے آپ صرف استقفار کر کے واپس آگے لوگوں نے عرض کیا لوگوں نے عرض کیا حضرت ہم نے آپ کو اس تسکہ کی دعا کرتے سنا ہی نہیں آپ نے فروایا میں نے آسمان سے بارش برسانے والے سے بارش طلب کی ہے پھر آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت کی حضرت امام حسن بسری ہر اس شخص کو استقفار کا حکم دیتے جو آپ سے خورچکسالی فکر اولاد کی کمی یا بغاد کے سوک جانے کی شکایت کرتے ہیں استقفار کی حقیقت یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دیں اپنے کیے پر شرمیلتا ہو اور آئندہ ترکِ ماسکیتیں پر بکتہ عظم کریں جہاں تک کر ممکن ہو مالِ حیر سے اس کا تدارک کریں اگر گناہ کا تعلق حقوق الاباد سے ہو تو اس کی توبہ کی ایک شرط یہ بھی ہے صاحبِ حق سے معاملہ صاف کریں ان شرائط کے وغیر توبہ بے حقیقت ہے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بکسرت توبہ استقفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی میں خوشاتگی عطا فرماتا ہے اور ہر گم سے اس کو چھٹکارہ عطا فرماتے ہیں اور ایسی ایسی راہ سے اس کو جس سے عطا کرتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا پیارے بہن بھائیو ان جنوں میں کسرت سے توبہ استقفار کریں اور محرم کے مہینے کے حوالے سے بھی کچھ عمال اور مذائف جو کہ بزرگان دین کے بتائے اور اسمائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتائے دیتے ہیں ان مذائف کو کریں اور اللہ کی ذات پر مکمل توقع رکھیں انشاءاللہ پھر دیکھیں وہ آپ پر روزی کے دروازے کیسے کھول دیتا ہے توقع کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کسپ معاشر کی کوششوں کو ترک کر دیا جائے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہا جائے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصول رزق کے لیے پرندوں کی مثال بیان فہمائی کہ وہ صبح صویرے رزق کی تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں پرندوں کا اپنے آشیانے سے صبح صویرے نکل جانا ہی ان کی یہ کوشش ہے ان کی انہی کوششوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شام تک ان کو سودا اور پیٹ بھر کے واپس بیجتے ہیں لہذا اسباب کا احتمال کرنا توقع کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسباب کو احتیار کرنا این تقاضے شریعت ہے ایک دفعہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کیا میں انٹھنی کو کھول دوں اور پھر توقع کروں تو آپ نے جواب دیا نہیں انٹھنی کو باندھ دو اور پھر توقع کرو عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں گرہ رہتا ہے لیکن حال بھی قرآن میں موجود ہیں سورہ رحمان کی دلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کشاتی ہوتی ہے بلکہ قرضوں کو بھی ادائیگی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے سواب بھی ہے اور افراہی رزق بھی ہے ماہ محرم میں آپ ہر روز نماز عشاء کے بعد تین بار سورہ رحمان پڑھیں اولو آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں ہر روز نماز عشاء کے بعد یہ سورہ رحمان تین بار پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب تعالیٰ کے فضل سے کبھی رزق میں کمی واقعہ نہیں ہوگی گربت اور افلاس سے چھٹکارہ گربت تنگ دستی اور افلاس سے چھٹکارے کے لیے آپ فجر کے وقت تین دین لگاتال نماز فجر کے بعد مسلح پڑھ ہی بیٹھے رہے اولو آخر گیارہ گیارہ بار درود شیف پڑھ لیں اور درمیان میں دس بار سورہ رحمان پڑھ لیں پھر رب کریم سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں رب کریم نے چاہا تو چند ہی دنوں میں اس پر انعماد کی بارش ہوگی دکان میں ترقی کے لیے سات مرتبہ باوضو ہو کر سورہ رحمان پڑھ کر اپنے تمام زمان پر خوک مارنے دم کرنے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دکان خوب پھلے پھلے گی اور گاہ بھی کسرت سے آئیں گے کرس نجات جس کسی پر بہت زیادہ کرس ہو واجب ادا ہو اور کرس ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے ہر نماز کے بعد اولو آخر گیارہ گیارہ بارد درود شریف اور پھر گیارہ بارد اسورہ رحمان پڑھ لیں اکیت اللہ نے چاہا تو غیب سے کرس کی ادائیگی کا سامان پیدا ہو جائے گا اور پریشانی جاتی رہے گی دکان میں ہر و برکت کے لیے دکان میں ہر و برکت کے چاہتے ہیں تو دکان میں برکت کے حصول کے لیے جب سبو سویرے دکان کھولتے ہیں پاوزو ہو کر گیارہ گیارہ بار آپ نے اولو آخر دوسری فار لینا ہے پھر دو مرتبہ سورہ رحمان پڑھیں اور پھر چاروں کونوں پر خوب مار دیں دام کر دیں انشاءاللہ دکان میں ہر و برکت پیدا ہو جائے گی گروبت و افلاس ختم ہو جائے گروبت و افلاس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سورہ رحمان کو پڑھنا انتہائی فائدہ مند ہے جو شخص گروبت و افلاس سے پریشان ہے جو شخص گروبت و افلاس کا شکار ہوں تو اس کو چاہیے کہ سبو سویرے فجر کی نماز کے بعد سورہ رحمان پڑھیں پردہ غیب سے ایسا سمان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانی ختم ہو جائے گی اس کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے خوشحالی آ جائے گی گر کے حالات تو ٹھیک ہو جائیں گے مالوں دولت کی ریل پیل ہو جائے گی لیکن اس مقصد کے لیے سورہ رحمان کی بلا ناغہ تلاوت ہی مطلوبہ مقصد کو پورا کر سکتا ہے پیارے بہن بھائیوں جو جو عوال ابھی بتائے گئے ہیں وہ عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں ان کا اثر ویسا ہی ہے لیکن محرم کا مہینے کا اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں تمام لوگ زیادہ عبادت کا احتمال کرتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ بہت عظیم اور فضیلت والا مہینہ ہے یہ ناظرین یہ وہ عمال ہیں جو بندگ کی رزق میں اضافہ کرتے ہیں پریشانی دور ہوتی ہے رزق میں کشارگی ہوتی ہے اور مال کی ریل پیل ہوتی ہے لیکن انسان کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے ذہن نشین رکھنی چاہیے اصل ذات تو اللہ کی ذات ہے جو بہت بے نیاز ہے انسان کی بے نیازی تو یہ ہے کہ وہ تمام دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور صرف ایک اللہ کی طرف راگی ہو جائے صرف اسی سے امید رکھے اسی سے مانگے اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ جو کچھ ملے گا اسی سے ملے گا کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلانا بیکار ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تونگری مال و دولت میں کسرت کا نام نہیں بلکہ اصل تونگری تو دل کی تونگری ہے اس کی انسان کی کنات ہے جو اپنے مال پر کنات کرے وہ خوش ہار رہے گا وہ سکون رہے گا پیارے بہن بھائیو اس کے ساتھ ہی اجازت شاہوں بھی اپنے دعوے میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سنانا قبول فرمائے آمین سو آمین زاک اللہ ہے فی ایمان اللہ